دہرہ دون سے خبر جہاں پر حیدرواد انکاؤنٹر پر سین ترون سنگھ راوت نے پرتکریا دی دردانت اپرادیوں کے خلاف کاروائی کا پولس کو عدکار ہے ایسے اپرادیوں کے خلاف کاروائی کو پروساہیت کیا جانا چاہیے مانو عدکار کے نام پر دردانت اپرادی آتنکوادیوں کا بچاب نہیں کرنا چاہیے مانو عدکار کے نام پر ایسے تک تو اپرادیوں کا بچاب کیا جاتا رہا ہے تیسے اپرادیوں کے خلاف ایسی ہی کاروائی ہونی چاہیے یہ ترون سنگ راوت کی طرف سے کہا گیا مانو ادکار کے نام پر دردانت اپرادی آتنگوادیوں کے خلاف ایسی ہی کاروائی ہونی چاہیے لیکن مانو ادکار کے نام پر ان کو بچانا نہیں چاہیے مانو ادکار مانو کے لیے ہوتے ہیں دانو کے لیے نہیں ہوتے دردانت اپرادیوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ ترون سنگ راوت کے طرف سے آج تمام باتیں کہیں گئی ایسی ہی سزا ہونی چاہیے پولس پوری طرح سے ستنطرہ کاروائی کے لیے ایسی ہی سزا ہونی چاہیے پولس پوری طرح سے ستنطرہ کاروائی کے لیے ایسی ہی سزا ہونی چاہیے پہلے تو چوری پھر سینہ جوری پہلے تو بلاتکار کیا گیا پھر ایک معصوم محلہ کی رکھتیا کر دی گئی اور ساکھ سے بھی چھپانے کی کوشش کی گئی اپرادی پیدا اور پھر پولیس پر حملہ کیا گیا کوئی تو چوری سینہ جوری جیسی بات ہے اور پولیس پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو پولیس پر ادھکار کہ ان کو انکاؤنٹر کریں بردی پر کسی کو بھی یہ ادھکار نہیں ہے کہ بردی پر وہ اٹیک کریں اس سے جو باتماس کے لوگ ہیں جو اپرادی قسم کے لوگ ہیں ان کے مند میں پولیس کا بھے چھائے گا اور جو سجن لوگ ہیں جو سماج میں اچھے لوگ ہیں ان کو اس بات سے خوشی بھی ہوگی اور ان کا اچھا بھی لگتا ہے دیکھیں درباگیا ہے دیش میں کہ مانو دیکار کے نام پر سمجھ سمجھ پر کبھی آتنکوادیوں کو بچانے کی کوشش کی گئی کبھی دیش درویوں کو بچانے کی کوشش کی گئی اور کبھی اپرادیوں کو بچانے کی کوشش کی گئی یہ اپرادیوں کی ہی گھٹل جال ہے اور اس لیے میں تو میں اہلے سے بھی اور سب سے یہی کہنا چاہوں گا دیش کی جلتہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو دردانت اپرادی ہیں ان کو پولیس کو ادھکار ہے وہ قانون نے وہ طاقت دیا ہے ہمارے جو گوکل پولیس ایکٹ ہیں وہ نے ان کو ادھکار دیا ہے ان کو پرسائی تو ہیدر آباد اینکاؤنٹر معاملے میں روترپور سے بی جے پی ودایق راج کمار تھکرال نے ہیدر آباد پولیس کی سرحانہ کی تھکرال نے کہا کہ ایسے ریپ آروپیوں کے خلاف کاروائی ضرور ہونی چاہیے تو ہیدر آباد اینکاؤنٹر کے بعد اب تھکرال نے بھی ہیدر آباد پولیس کی سرحانہ کی ہے ایسے آروپیوں پر کاروائی ضرور ہو یہ تھکرال کے طرف سے اچھکا آگیا لگانے والے جتنے بھی دروہی لوگ ہیں دوشی لوگ ہیں ان کے خلاف جو کاروائی آج ہوئی ہے یہ باسطر میں بہت سرانی قدب ہے ایسے لوگ جن کی باسطر میں پشتی ہو جائے کہ ان لوگوں نے گندگی پھیلائی ہے گندگی کی ہے ان کی تو نشطر سے ان کاؤنٹر میں ڈیتھ ہونی چاہیے تھی یہ گھٹنا اندوستان میں نجیر بننی تھی یہ گھٹنا ان کے لیے سبق ہے جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو اپیوک کی بستو سمجھتے ہیں اپیوک کی بستو سمجھتے ہیں ایسے لوگ جو بلاسکار کرنے کے آدھی ہیں جو مہیلہ کے ساتھ کھلوال کرتے ہیں ان کے ساتھ اس پرکار کی گھٹنا ہونی چاہیے میں نکت کٹ سے اس کی پرشنسہ کرتا ہوں تو بھئی دہرادون میں دیفیانگ جنو کی انترازٹی کرکٹ سیریز سے شروع ہو گئی ہے اس سیریز کا آئیو جن رائیپور کے سپورٹس کالج اسٹیڈیم میں ڈیپال اور بھارت کے بھی چھوہا ہے پیوٹس کالج سیریز کا شوہا رمب سمجھ کلیان منتر ہی اشپال آرے نے کیا آپ کو بتا رہے کہ انترازٹی میچ کرکٹ فور اسوسییشن بلائٹ ان انڈیا کر رہا رہی ہے آپ کو بتا رہے کہ دیفیانگو کے انترازٹی کرکٹ سیریز ہے اور سپورٹس کالج اسٹیڈیم کے اندر سیریز کا آئیو جن کیا گیا ہے سپورٹس کالج اسٹیڈیم میں اس کا آئیو جن کیا گیا تو یہ اشپال آرے نے کیا ٹی ٹونٹی سیریز کا آشوہارم اور دیفیانگو کے لیے ہی اس پوری سیریز کا آئیو جن کیا گیا ہے اشپال آرے نے ٹی ٹونٹی سیریز کا آشوہارم کیا میچ کھیل رہے ہیں یہ انترازٹی میچ ہے دونوں دیش نہیں انترازٹی میچ سکتا ہو جا رہا ہے تو ہمارے بڑے کچی کی بات ہے من دونوں ٹیموں کو بجھے دینا چاہتا ہوں اور اکچی شروعات ہوئی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں یہاں پر بھی یہاں دون میں بھی اور خلدوانی پر بھی تو کیوں ہاں پر بھی انترازٹی سیریز کا نمار کو چکا ہے وہاں پر اس تکے میکس ہم پر نہ ہوگا میکس کھیل دیش تو مہیں دہرہ دون ہے ہومگارڈز اور ناغرک سرکشہ دیوز پر ریتک پریڈ کا آیو جن کیا گیا مکہ منترین تریبین سنگھ راوٹ نے ریتک پریڈ کا نلکشن کیا مکہ منترین اور ہومگارڈز ایوام ناغرک سرکشہ مباق کو شب کاملہ دی گئی ہومگارڈز وردی دولائی باتہ میں 50 سرکھے اور پسٹو کا ہار باتہ میں ہومگارڈز کی بھرتی پرکریہ پوری کر دی گئی ہے باقی ہومگارڈز کی بھرتی پرکریہ چل رہی ہے جیسے جلد پورا کر لیا جائے گا سمہاروں میں میر دہرہ دون سنیل اونیال گاما میر رشکیش اور انیتا ممگائی بھی شامل ہوئی سچیب گرہ نیتے شاہ دی جی بھی اشکوپار کمانڈین جنرل ہومگارڈز پھوشپک جوتی بھی سمہاروں میں شامل ہوئے جو رہیتک پریڈ کا ایوجن کیا گیا تھا اس تصمیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب سی ایم ترمیل سگلاوت پریڈ کی سلامی لیتے نظر آئے ہومگارڈز اور ناکرک سرکشہ دیوس پر رہیتک پریڈ کا ایوجن ہوا اور اس دوران سی ایم ترمیل سگلاوت نے پریڈ کی سلامی لی مکہ منتری ایرم مکہ منتری نے ہومگارڈز ایرم سرکشہ ناکرک سرکشہ سمہاروں کا شمارم کیا اور ہومگارڈز مردی گلائی میں پچاس سوپے کی بڑھوٹی کی گئی ہے اس بات کس دیکھر کیا پشلی سال ایک ہزار ہومگارڈز کی مردی کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد سات سو اکسٹھ ہومگارڈز کی مردی کر لی گئی ہے اور باقی ہومگارڈز کی مردی کی پرکریہ چل رہی ہے اس بات کا بھی زکر سی ایم ترمیل سے دعوت کی طرف سے کیا گیا تو ہی دہرہ دون سے خبر جہاں پر پھواس پر بیٹھے پوروشکشہ منتری منتری پرساد نیتھانی اور نسی سی اکیڈمی شیئکوٹ مالڈا سے پوری اسطحبت کرنے سے ناراض ہے منتری پرساد نیتھانی کے سمرتکونے کی پردیش درکار کے خلاب نارے وازی نسی سی اکیڈمی کے سندھر میں سرکار کے جواب کا نیتھانی بیروت کر رہے ہیں منتری پرساد نیتھانی کے پیران سباکشیتر دیپریاک کا یہ ماملہ ہے دیپریاک سی موجودہ سمیہ میں ویجی پی کے ویلوک کنڈاری ویرہاک ہے نسی سی اکیڈمی کے لیے بھومی ناملنے کے کارپ روڑی کیا گیا ہے شیفت فلحال منتری پرساد نیتھانی کے سمرتکون کی طرف سے یہ تمام چیزیں رکھی گئیں اور اپاس پر بیٹھے پوروشک شاہ منتری منتری پرساد نیتھانی موسیقی 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 جگہ نہیں ملی ہوگی آپ بتائیں کہ کہیں سیری میں مورے لے میں دعاوے کے ساتھ کہنا چاہاں میرے پاس کی پنے شگار ہوس میں آؤ ہوس میں آؤ ہوس میں آؤ پنا شگار ہوس میں آؤ ہوس میں آؤ انقلاب جنہ آؤ جنہ آؤ جنہ آؤ موسیقی کرنے سے ناراض ہے اور اسی کو لے کر یہاں پر نارے وازی کی گئی تو پردیش سرکار ہوش میں آؤ اس طریقے کے نارے لگائے گئے اور ایل سی سی ایک ایڈ بیشری کوٹ مالڈا سے پاڑی ستاپیت کی جا رہی اس کو لے کر ناراض رہے اور کن شکشہ منتری ہے منزل بچار نیتھانی وہ دھرنے پر بیٹھے نظر آئے تو واز پر بیٹھے پورو شکشہ منتری منتری پرساد نیتھانی اور آپ کو بتانے کی ایل سی ایک ایڈ بی کیلئے بھومی ناملنے کے قارن پاڑی شپٹ کیا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر ناراض گی منتری پرساد نیتھانی کی طرف سے جتائی گئی ہے ایل سی ایل سی ایک ایڈ بیشری کوٹ مالڈا سے پاڑی ستاپیت کرنے پاہیم تنہا ریزیڈنٹ آئیٹر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پاہیم اگر دیکھیں یہ ایل سی ایک ایڈ بی کو شپٹ کرنے کا معاملہ ہے ثابت کرنے کا معاملہ ہے ایسے میں اب کیا کچھ تصویر وہاں پر دکھائی دیتی ہے اور سرکار کی طرف سے ترک کیا ہے دیکھیں یہ معاملہ آہ سدن میں آیا تھا اور سرکار نے اس معاملے میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ چکہ ایل سی ایک ایڈ بی کے لیے جو جتنی آوشک بھومی تھی وہ نہیں مل پائی تھی دیو پریاغ چھتر میں لہذا اس لیے اس کو شپٹ کیا جا رہا ہے پوڑی میں اور اس جواب کو سنتوستی پور نہیں مان رہے ہیں پور شکشہ منتری ہیں منتری پیساد نیتھانی نردلی ویدھائک رہے تھے پھر حریش ٹاوات اور بھوگنا سرکار میں منتری رہے اس سے پہلے بھی منتری رہے کانگریس کے بیسکلی آنیتا ہے لہذا ان کا کہنا ہے کہ چونکہ دیو پریاغ چھتر دیو پریاغ ان کا بھی چھتر ہے اور اس سمیں موجودہ بی جے پی کے ویدھائک ہے وہاں سے وینود کنداری تو منتری پیساد نیتھانی کا کہنا ہے کہ بھومی نہ ملنا یہ ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ بجائے راجنیتی طور پر دوسری ہیں کیونکہ دیو پریاغ میں کافی بھومی ہے ان کا یہ کہنا ہے اور اسی لئے ویروت کر رہے ہیں کیونکہ دیو پریاغ کی ایک طریقے سے راجنیتی گروپ سے اگر اس قوم دیکھتے ہیں تو بی جے پی ورسیس کانگریس کی راجنیتی کے تحت یہ معاملہ اس سمیں چرچہ میں ہے اور منتری پیساد نیتھانی صاحب طور پر اسی بات کو کہتے ہیں کہ بھومی ہے لیکن دادیتی کارنوں سے اس کو پوڑی کی طرف شفٹ کیا گیا ہے جس کا یہ ویروت کر رہے ہیں تاکہ سرکار اس معاملے پر پنر بچار بھائی میں آگر ان کے منتری پیساد نیتھانی کا جو ویروت ہے اس کا اثر کتنا ہے ٹھیک ہے اس کا اثر راجنیتی گروپ سے بھی کہنا تھوڑا سا مسکلے کہ کتنا پر بھاو اس کا پڑے گا لیکن ان کے دھرنے پر درسن میں چونکہ ان کا چھے دو پر آ گیا اور دہرہ دون ان کا ویدھانتوال چھے تو نہیں ہے تو لہٰذا چند کاری کرتا اور چند نیتا ہی بی جے کانگریس کے بی جے کانگریس کے نیتا ان کے ساتھ دھرنے میں سمرتن ان کے موجود ہیں لیکن اس دھرنے کا سرکار بلکہ فیصلے پر کتنا اثر پڑے گا یہ کہنا ابھی تھوڑی جلد باجی ہوگی بہرحال جو سرکار نے اپنا جواب دیا ہے وہ صدن کے اندر کا جواب ہے یعنی وہ ایک طریقے سے صحیح اور پکا جواب سرکار کا کہ بھومی کنیت نہ ہونے کی وجہ سے بھومی پریابت نہ مل پانے کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا گیا ہے ابھی وہی جواب اپنی جگہ سٹینڈ کرے گا بہت بہت شکریہ فائم ہم سے جوڑنے کے لئے اور باتشیت کرنے کے لئے